اپسوڈ ٹین لیکن مدد تو تب ہوتی جب حقیقت کا پتہ چلتا چاچہ اسکری کی جگہ لینے کے بعد میری مصروفیات بہت بڑھ گئی تھی نصر اللہ میرے معابین کا گردار ادا کر رہا تھا میں نے نصر اللہ کو پوری عزت اور محبت دی تھی اسے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں تھا ہم سریسوں کی مدد سے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے اسلحے کو دیکھتے بھالتے بندوں کو چاکس رکھتے شکاری جانوروں یعنی کتوں اور بازوں وغیرہ کے نگران بھی مجھ سے رابطے میں رہتے اور اپنی رپورٹیں دیتے رہتے ان ساری مصروفیات میں بھی بیگم جی کا خیال چل دموں کے لیے بھی ذہن سے نہیں نکلتا تھا اتفاقاً چودہ پندرہ تاریخ کو والی جی راجوال سے باہر نہیں گئے مجھے مزید دو ہفتے انتظار کرنا پڑا اس دوران میں میں نے بہت اہم کام کیا کچھ لائسنسی بندوقوں کو مرمت کروانے کے لیے میں گجرہ والا گیا تو لاہور کا چکر بھی لگا آیا لاہور کی شارلہ مارکٹ سے میں نے 18 وارڈ کا ایک اور انٹر کام خریدا اور اس کا تار اور کنیکٹر وغیرہ لیا راجوال پہنچنے کے دو دن بعد مجھے ایک سنہری موقع مل گیا میں نے چاچہ اسکری کے کمرے میں چھت کے پاس سے انٹر کام کا تار ڈھونڈا اور اس تار کو نئے تار سے منسلک کر دیا نئے تار کو چھت کی سرکیوں کے اندر سے گزار گزار کر میں اپنے کمرے تک لے آیا یہ سارا کام میں نے اس طریقے سے کیا کہ آسانی سے کسی کی نگاہ میں نہ آسکے سچ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے اب دوسرا انٹر کام میرے کمرے کے اندر چوبی علماری کی ایک دراز میں مقفل تھا اور میں بے جینی سے کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا یہ اچھے وقت دو ہفتے بعد آیا والی جی اور چودری عزیز دونوں کو تاریخ پر جانا پڑا رات کو میں نے بیگم جی سے رابطہ کیا ہمارے درمیان دیر تک باتیں ہوئی لیکن اب میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ گفتگو میں کافی بہتات ہیں میں انہیں اب بیگم بلکیس کے بجائے صرف بلکیس کہنے لگا تھا میں نے کہا بلکیس آپ کو کیسا لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں کہیں یہ واپسی کا سفر تو شروع نہیں ہو گیا وہ پہلی پر ذرا سا ہنسی اور دل نواز لہجے میں ایک جملہ کہا اب واپسی شاید ممکن نہیں ہے خاور میرے دل کے بشتے ہوئے دیئے میں جیسے پھر سے تیل پڑ گیا میں نے جذبات سے بوجھر لہجے میں کہا میں آپ کی آواز کو ترس رہا ہوں بول تو رہی ہوں دو گھنٹے سے وہ تو ٹھیک ہے مگر کانو کا کچھ اور سننے کی بھی عادت پڑ گئی ہے وہ بھی کسی انداز میں ہز دی نہیں اب نہیں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کہیں واپسی تو شروع نہیں ہو گئی وہ کچھ دیر تذبذب میں رہی پھر میرے اسرار پر انہوں نے ہیروارس شاہ کا ایک ایسا بند سنایا جس میں ناقابل مضاہمت محبت کے ساتھ ساتھ مجبوریوں اور نموافق حالات کا تذکرہ بھی تھا اس کے علاوہ اس نا طاقتی نارسائی اور خوف کا بیان تھا جو ہمیشہ عورت ذات کے ساتھ منسلک رہے ہیں آخر میں پھر امید کے کرنسی تھی سچ بات تو یہ ہے کہ ان کے گانے سے زیادہ مجھے ان کی سوالیاں بس کا مزہ آتا تھا جو وہ گانے کے آخر میں کہتی تھی اس مرتبہ بھی انہوں نے بڑے دل روبانہ انداز میں بس کہا اور میں پوری جان سے تڑپ گیا میں نے کہا کاش آپ سامنے ہوتی تو وہ میری بات سمجھتے ہوئے شرمیلے انداز میں بولی تو اب کچھ نہیں بس اب سنبھل جانا چاہیے وہ سنبھلنے کی بات تو کرتی تھی مگر ایسے میٹھے انداز میں کہ مزید بکھڑنے کو جی چاہنے لگتا تھا والی سہاں مزید دو دن نہیں آئے اور ہمارے درمیان باتیں ہوتی رہیں چاچہ اسکری والا کمرہ اب مستقل طرح پر منشی منظور کو دے دیا گیا تھا منشی منظوری حویلی سے پیغام رسانی کا ذمہ دار ٹھہرا تھا وہ جلدی سو جاتا تھا پھر بھی میں مہتات رہتا تھا کہ کسی وقت اپنی طرف کا رسیور نہ اٹھا لے میرے گھر کی مالی حالہ تب کافی بہتر تھی والدہ اور آرفہ مجھ سے خوش تھی والدہ نے اسرار کر کے مجھ سے نیلی بار کی ایک بھینس منگ والی تھی اس کے سینگ مڑے ہوئے تھے اور پنڈا خوب چمکدار تھا صبح اور شام کا دودھ ملا کر کوئی پندرہ کلو ہو جاتا تھا والدہ یعنی بے بے دودھ کو خدا کا نور کہتی تھی اس نور کو سنبھالنے جمانے بلونے اور اس میں سے مکھا نکالنے میں انہیں بڑا مزا آتا تھا وہ سارا دن بس اسی کام میں لگی رہتی تھی میں گاؤں جاتا تو وہ جہاں بھی ہوتی میں انہیں پکڑ کر چار پائی پر لٹاتا اور ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا ان کے پاؤں دبانے سے جو رہات مجھے ملتی تھی اس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں ہے آرفہ ہر وقت میری شادی کی بات کرتی رہتی میں کہتا تو بڑی خچری ہے شادی ویعا کی باتیں اس لیے چھڑتی کہ پھر تیری شادی کی باتیں بھی ہوں نا جی مجھے کوئی شوق نہیں ویعا کر آنے کا شوق تو مجھے بھی نہیں تھا مگر دیکھو اب پڑ گیا نا جاگردار صاحب کی ایک نہیں تین بیٹیاں ہیں اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک زونی تینوں میں دور لگی ہوئی کہ کون مجھ پر حاوی ہوتی ہے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک نہیں دو بلکہ شاید تین شادیاں کرنا پڑیں گی وہ تنک کر کہتی کبھی آپ کہہ دیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیری نہیں کبھی اکھٹی تین ووٹیوں کے لادلے بنتے ہیں بس اسی بات سے ڈر لگتا میری بہن اگر لکیریں واقعی سچی ہوتی ہیں تو پھر کوئی بھی گھر پر کھوٹالا ہو سکتا ہے کیا پتا وہ تینوں آپس میں ہی لڑ پڑے اور کوئی ایک بھی ہاتھ نہ آئے مجھے تو لگتا آپ بس ناٹک رچاتے رہتے ہیں وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیوے سنجید کی سے کہتی دیکھ خاور پتر اب اللہ سونے نے ہمارا ہاتھ سوکھا کر دیا ہے جو تھوڑا بہت قرضہ تھا وہ بھی اتر گیا ہے اب سب سے پہلے ہم دو کچھے پکے کوٹھے بنا لیں جب تک کوٹھے بنتے ہیں میں تیرے لیے کوئی چنگی سے کڑی ڈھونڈ لیتی ہوں میں سچ کہتی ہوں خاورے میں تو اب تیرا سہرہ دیکھنے کی آس میں جی رہی ہوں ان کی دن با دن بڑی ہوتی آنکھوں میں آسوں کی نمی آ جاتی ہمارے گھر میں بس ایک ہی قابل استعمال کمرہ تھا ہمیں ایک یا دو کمروں کی شدید ضرورت تھی اب دہات میں کہی کہی پکے کوٹھے بننا شروع ہو گئے تھے میرا جی بھی چاہتا تھا کہ ہمارے پنڈ میں پہلا پکا کوٹھا ہمارا ہو اس کے لیے میں ہر مہینے پیسے جمع کر رہا تھا اور اب بیبے کے جستی ٹرنک میں کوئی آٹھ ہزار روپے کھٹے ہو چکے تھے ایک روز میں نے بیبے سے وعدہ کیا کہ چھوٹی ایت کے فوراں بعد کوٹھے بنوانا شروع کرا دوں گا راجوال میں حالہ ٹھیک جا رہے تھے دو نمبر بمبو کارٹ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہا تھا بیگم جی سے رابطہ جاری تھا اب کبھی کبھی والی جی کی موجودکی میں بھی بیگم جی بات کرنے کا موقع نکال لیتی تھی جب والی جی سو رہے ہوتے تو وہ انٹر کام پر ایک بیل کر کے بند کر دیتی منشی منظور کو کچھ اندازہ نہ ہوتا کہ بیل کیوں ہوئی ہے وہ اکثر ریسیوری نہ اٹھاتا کبھی کبھی اٹھا لیتا اور ایک دو دفعہ ہیلو کہہ کر بند کر دیتا میرے والے انٹر کام پر بہت مدھم بیل ہوتی تھی منشی منظور کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں کال کرتا اور بیگم جی کی بے مثال آواز کا رس میرے کانوں میں ٹپکنا شروع ہو جاتا میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ غلط تھا مگر اس کے ہونے یا نہ ہونے پر ہمارا بس نہیں تھا خاص طور سے میرا تو بلکل نہیں میں بیگم جی کی محبت میں سر تاپا ڈوب چکا تھا جسم کے روحے روحے میں ان کی چاہت بس چکی تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ ایک بیوی ہے ایک جوان ہوتے بچے کی ماں ہے اور ان کی عزت کے ساتھ والی جی کی اور پوری جاگری کی عزت وابستہ ہے ایک دن میں نے کہا بلکیس میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں کیا مطلب دیکھیں آپ ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ دیتی ہی رہی ہیں آپ کی درجلوں چیزیں میرے پاس جمع ہو چکی ہیں لیکن میں آج تک آپ کو کچھ نہ دے سکا کوئی ضرورت نہیں بس تم نے کہہ دیا مجھے مل گیا نہیں اس طرح نہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں سیدھ پر آپ کو کچھ دوں اور دیکھیں آپ نے انکار نہیں کرنا ناخاور یہ ٹھیک نہیں ہے وہ منع کرتی نہیں اور میں اپنی بات پر اڑا رہا بیگم جی سے بات ہونے کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ انہیں کیا دیا جائے میں نے بازار میں کبھی خریداری نہیں کی تھی اس کام میں مجھے ذرا بھر بھی دلچسپی نہیں تھی کبھی شادی بے کے موقع پر بیبے یا آرفہ بہن زور لگاتی کہ میں خریداری کے لیے ان کے ساتھ ڈسکے تک ہی چلا جاؤں پر میں نہیں مانتا تھا سو بہانے بناتا اور بلاخر جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا اب زندگی میں پہلی بار میرا دل بازار جانے کو اور خریداری کرنے کو چاہا اور اس طرح چاہا کہ باقی سب کچھ میں بھول گیا میں پورے دو دن سوچتا رہا کہ اس کو کیا تحفہ دوں جو میری رگے جان سے بھی قریب ہو چکا ہے ہر تحفہ حقیر اور ہر ارادہ چھوٹا محسوس ہو رہا تھا کوئی ایسی چیز درکار تھی جو مختصر ہو اور قیمتی بھی ظاہر ہے یہ کتلائی زیور ہی ہو سکتا تھا مجھے پتہ تھا کہ بیگم جی ایک جاگردار کی بیری ہیں ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک گہنا ہوگا شادی کے موقع پر میں نے انہیں نہایت قیمتی ہار اور جھم کے پہنے دیکھا تھا ایک جاگردار اور ایک ملازم کا مقابلہ کہاں ہو سکتا تھا لیکن کم از کم اس طوفے کے حوالے سے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا میں ایک دن لاہور پہنچا اور روزے کی حالت میں سارا دن سوہا بازار کے چکر لگاتا رہا سوہا بازار کی دکانیں سونے چاندی کے زیورات سے بھری ہوئی تھی ان میں سے کئی بہت پیش قیمت تھے تاہاں میری جیب میں صرف وہ آٹھ ہزار روپے تھے جو میں نے کئی ماں میں جمع کیے تھے تاکہ دو کوٹھے بن سکیں تلاشے بسیار کے بعد مجھے ایک ہار بیگم جی کے شائع نشان محسوس ہوا اس میں سچے نگینے بھی لگے ہوئے تھے یہ ہار لینا ہے لہٰذا میں لاہور سے واپس آ گیا اگلے تین چار روز میں نے پیسوں کے انتظام میں گزار دیئے رونہ قلی سے تین ہزار روپے لیئے یارو دوستوں سے تھوڑا تھوڑا ادھار لیا اپنی اگدوزاتی اشیاں بیچیں جن میں ایک ولایتی رائیفل اور سونے کے دو تاویز یعنی خالی ڈبیاں شامل تھے میں دوبارہ لاہور پہنچا اور جب مطلوبہ ہار میرے ہاتھ میں آیا تو یوں لگا کہ زندگی کی بہت بڑی خوشی حاصل ہو گئی ہے محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے یہ بندے سے ایسے ایسے کام کراتی ہے جو عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا میں نے حساب لگایا تو اندازہ ہوا کہ میں نے قریباً پانچ روز اسحار کے لیے مسلسل بھاگ دوڑ کرتے گزارے ہیں لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے یہ عرصہ زمین پر خجل خراب ہوتے نہیں ہوا میں اڑتے بھی گزارا ہے میں نے ایک چھوٹا سا عید کارڈ بھی لیا تھا مگر اس پر لکھا کچھ نہیں تھا میں نے یہ چیزیں پیک کر لی اب انہیں بیگم جی تک پہنچانے کا مرحلہ تھا میں حویلی کے اندر نہیں جاتا تھا اور وہ باہر نہیں آتی تھی میں مختلف طریقے سوچتا رہا اسی دوران اتفاقاً میری مشکل آسان ہو گئی یہ عید سے بس چار پانچ روز پہلے کی بات ہے رات کے نو بجے ہوں گے میں کمرے میں تھا اور نصر اللہ کے ساتھ بیٹھا موم پھلیاں ٹکور رہا تھا ساتھ والے کمرے میں بیل ہوئی چند سیکنڈ بعد دروازے پر منشی منظور نمودار ہوا اور بولا خاورے تجھے والی جی بلا رہے ہیں کہاں میں نے چونک کر پوچھا بمبو کارٹ پر میں جلدی سے دوسرے کمرے میں گیا انٹرکام پر والی جی کرا رہے تھے کیا ہوا جناب میں نے پریشان ہو کر پوچھا وہ کراہتے ہوئے بولے آج روزہ رکھا تھا افتاری کے بعد سینے میں سخت سارن پڑ رہی ہے الٹی بھی آئی ہے مولوی بشارت نے دو پڑیاں دی تھی پر کچھ فرق نہ پڑا اگر تمہارے پاس کوئی دوا ہے تو کیوں نہیں ہے جی ہے دوا تو پھر لے آؤ اب مسئلہ وہی تھا والی جی انگریزی دوا نہیں کھاتے تھے الٹی کی دوا گریوی نیٹ تو میں نے پیس کا رکھی ہوئی تھی سینے میں جلن کی معروف دوا جلوسل ٹکیوں کی شکل میں تھی مطلی کی دوا گریوی نیٹ بھی میں نے اسی میں مکس کر لی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے علماری کی مقفل دراز میں سے چھوٹا سا پیکٹ بھی نکال لیا ایدکار اور ہار والا پیکٹ کئی ماہ بعد میں حویلی میں داخل ہوا اور والی جی کے کمرے میں پہنچا انہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے حقیقی پریشانی ہوتی تھی بیگم جی ان کو پیالی سے پانی پلاری تھی انہوں نے اوڑنی کو اس طرح سر پر ڈھک رکھا تھا کہ چہرے پر چھوٹا سکھ انگڑ بن گیا تھا میرے آنے کے بعد وہ باہر چلی گئی تاہم تاجوں ہمارے آس پاس ہی موجود رہی میں نے والی جی کو دوائی کھلائی ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال دریافت کرتا رہا ایک دم میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا والی جی ایک چھوٹی پڑیا تو رہی گئی میں ابھی لے کر آتا ہوں انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا دراصل مجھے قدموں کی چاپ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بیگم بلقیس زنان خانے کے داخلی دروازے کی طرف جا رہی ہیں اب اگر میں بھی داخلی دروازے کی طرف جاتا تو ان سے آمنہ سامنا ہو سکتا تھا میں دروازے کی طرف بڑھا اور بلکل اسی طرح ہوا جس طرح میں نے سوچا تھا بیگم جی داخلی دروازے کی طرف سے ہو کر واپس آ رہی تھی اور میں جا رہا تھا ہماری ملاقات ایک تنگ رہداری میں ہوئی وہ اپنی گرم شال میں گر سمٹی ہوئی سی تھی شاید انہیں پہلے سے اندازہ تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں وہ قریب پہنچی تو میں نے واسکٹ کے اندرونی جیب سے ہار والا پیکٹ نکالا اور ان کی طرف بڑھا دیا یہ خطرناک لمحے تھے تاجو اردگرد موجود تھی اور حامد بھی جاگ رہا تھا فیروزہ کی آواز کہیں پاس سے آ رہی تھی بیگم جی نے عجیب سے انداز میں نفی میں سر ہلایا اور بدن چرا کر میرے پاس سے گزرنا چاہا میں نے انہیں ایک بار پھر پیکٹ تھمانے کی کوشش کی انہوں نے اپنے ہاتھ شال سے باہر نہیں نکالے اور تیزی سے میرے پاس سے گزر گئیں ان لمحوں میں ایک عجیب سے جنجلہ ہٹ نے مجھے آن گیرا میں نے مشینی انداز میں ہاتھ کو حرکت دی اور پیکٹ بیگم جی کے سامنے فرش پر پھینک دیا انہوں نے پیکٹ کو گرتے دیکھا مگر اسے اٹھائے بغیر کمرے میں چلی گئیں میں بھی لمبے لمبے ڈک بھرتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے ایک لمحے کو مڑ کر دیکھا بیگم جی دوبارہ کمرے سے نمودار ہوئی انہوں نے پیکٹ اٹھا کر اپنی شال کے نیچے چھپایا اور اندر چلی گئی میں درد کی دوا بسکوپین کی پسی ہوئی ٹکیا کی پڑیا لے کر واپس آ گیا اور والی جی سے کہا کہ وہ درد کے وقت اسے استعمال کر سکتے ہیں حویلی سے اپنے کمرے میں واپس آ کر میں دیر تک آج کے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا ساڑھے گیارہ بجی کے قریب انٹر کوم کی ایک بیل ہوئی منشی منظور آج کل اونچہ سنانے والا آلہ استعمال کر رہا تھا پھر بھی بک مختصر سی بیل سے جاگنے والا کہا تھا یہ بیل بیگم جی کی طرف سے تھی میں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے چھوٹتے ہی کہا بہت بری بات ہے بہت ہی بری بات ہے تم نے ایسا کیوں کیا کیا مطلب اتنا مہنگا توفہ نہیں میں یہ نہیں لوں گی تو آپ نے لیا ہی کب ہے میں تو پھیک کر آ گیا ہوں اور ہاں یہ کیا حرکت تھی یہ کیوں کیا تم نے اگر کوئی دیکھ لیتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے بلکہ تب تو میرا جی چاہتا ہے کہ اسے کہیں دور پھیک دوں کہیں کورے وغیرہ میں خاور یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم بلقیس کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے مستقل خطرہ بنا وہاں آپ کی گھرے لو زندگی بھی میری وجہ سے مشکل میں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی کہ والی جی کو دھوکہ دے رہا ہوں کسی وقت جی چاہتا ہے کہ واقعی سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں کہیں بہت دور جہاں مجھ تک آپ کی کوئی خبر نہ پہنچے اور نہ میری خبر آپ کو ہو کبھی نہ ہو لگتا ہے تم ناراض ہو گئے ہو نہیں یہ ناراض کی اپنے آپ سے ہے آپ کی یہ بات بھی بار بار ذہن میں آتی کہ آخر اس سلسلے کا انجام کیا ہوگا اسی طرح میں والی جی کے وہ سلسل خانسنے کی آواز آئی بیگم جی نے کہا اچھا میں انہیں دیکھتی ہوں پھر بات کریں گے اس کے ساتھ ہی انٹرکوم یعنی بمبو کارٹ بند ہو گیا اگلے روز رات کو نو بجے کے لگ بھک مجھے والی جی کے بلاوے پر پھر حویلی میں جانا پڑا ان کی متلیب ٹھیک تھی مگر شام سے پیٹ پہ مسلسل درد ہو رہا تھا رنگ زرد دکھائی دیتا تھا والی جی کو ڈسکا جانے اور ڈاکٹر کو دکھانے کا مشفرہ دینا فضول تھا انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا میں نے انہیں پسی ہوئی وسکوپین اور پسی ہوئی جلوسل کی ایک پڑیا بھی دے دی میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا چودری عزیز بیوی بچوں سمیت کسی شادی پر گجرانوالا میں تھا درد کرش دوانے جلدی اثر کیا اور والی جی کی تکلیف بتدریج کم ہونے لگی وہ بولے خاور یہ تیری دوائیاں ہیں تو سنیا سی پر ان میں سے وہ وہی منحوس انگریزی دوان والی آتی ہے آرام تو دیتی ہے نا جی ہاں یہ بات تو ہے مولوی بشارت کے نسخوں میں تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں رہا لگتا ہے جب سو اس نے دوجہ ویا کیا ہے اس کے کام میں برکت ختم ہو گئی ہے یا پھر خود ہی بچت کے نام پر برکت نکال دیتا ہے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے میں چونکہ ہر دوسرے تیسٹر روز مشلی فارم کا چکر لگا آتا تھا اسی لئے والی جی مجھ سے وہاں کی صورتحال دریافت کرنے لگے تھے پھر انہوں نے قریبی زمیدار سے دس نئے گھوڑے خریدنے کی بات چھوڑ دی ان کا خیال تھا کہ سعودے سے پہلے میں ایک بار چاچے اسکری کو ساتھ لے کر گھوڑوں کو دیکھا ہوں باتیں گرتے کرتے ان کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی اور وہ سو گئے درد سے نجات کے بعد عموماً مریض کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے آج تاجو بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی بس کبھی کبھی قریبی کمروں سے قدموں کی مدھم چاپو بھرتی تھی میرے اندازے کے مطابق یہ بیگم بلکیسی تھی میں اب جانا چاہتا تھا میں دروازے تک پہنچا اور کھنکار کر گلہ صاف کیا تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ میں جا رہا ہوں اسی وقت قریبی دروازے پر بیگم جی نمودار ہوئی جا رہے ہو میں نے اس بات پہ جواب دیا اور زنان خانے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے کے لیے رادھاری میں داخل ہوا وہ اپنی جگہ کھڑی رہی اور میری طرف دیکھتی رہی اچانک میری رگو پہ میں سنسنی دوڑ گئی دل کی دھڑکنیں پورے جسم میں گھوچنے لگیں میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا ان کی ناک کا کوکل اشکارے مار رہا تھا ہوتوں پر ایک دبی دبی سے مسکرات تھی میرے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے میں بیگم جی کے مقابل قریباً چار فٹ کی دوری پر کھڑا رہ گیا یہ بڑے مائنے خیز لمحے تھے کچھ دیر بعد انہوں نے شیری لہجے میں کہا آپ کھڑے کیوں ہوں جاتے کیوں نہیں آپ کے ہتھیے تو چلا جاتا ہوں ان کے ہوت مسکرانے والے انداز میں لرزے پھر انہوں نے بڑی عدہ سے میری کلائی تھامنی اور اولٹے پاؤں چلتے ہوئے مجھے ایک نیم تاری کمرے میں لے آئیں اس کمرے میں لالٹین وغیرہ نہیں تھی بس قریبی کمرے کے نیم و دروازے سے مدھم روشنی یہاں تہنچ رہی تھی اس دوسرے کمرے میں ہامے شنیل کے لحاف کے نیچے سو رہا تھا اس کے ارد گرد کوپیاں بکری ہوئی تھی فیروزہ بھی شاید آس پاس کے کسی کمرے میں سو رہی تھی وہ میری کلائی تھامیں اولٹے قدموں پیچھے ہٹتی چلی گئیں پھر ایک منقش چوبی علماری سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں یہ کیسی دعوت تھی جس سے انکار کرنا یا جس کو قبول کرنے میں تاخیر کرنا میرے لی ممکنی نہیں تھا میں نے ان کو باہوں میں لے لیا میرے ہونٹ مہینوں سے ان کے چہرے کو ترس رہے تھے ان کے لباس کی سرسرہ ہٹ بدن کی خوشبو چہرے کا نمک کوکے کا لشکارہ یہ سب کچھ آپس میں گڑ مڈ ہو گیا میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی کیوں اتنا پیار کرتا ہوں آپ سے کیوں کرتا ہوں اس ہاپیوی سرگوشی کا جواب ہاپیوی ساسوں کے سوار کچھ نہ تھا کسی اونگتے ہوئے پہرے دار نے دو تین بار خانسے کی اور ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی ناراض ہو گئے تھے بیگم جی نے میرے والوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں میں نے کہا اور ایک بار پھر ان میں گم ہونے لگا اور انہوں نے مجھے قدہ سے پیچھے ہٹا دیا اب جاؤ کسی قریبی کمرے سے فیروزہ کی نید میں ڈوبی آواز سنائی دی نیتا جو تھوڑا سا پانی بلا دے بیگم جی نے کہا اچھا اب تم جاؤنا میں واپس مڑا مگر دو قدم چل کر اور پھر بیگم جی کی طرف آ گیا اوہ اب جاؤ بھی انہوں نے مجھے ہالے سے دھکیلا بمبو کارڈ پر بات کریں گی اچھا بابا کروں گی کتنی دیر میں ایک گھنٹے تک میں واپس آ گیا میرے روحے روحے میں خوشی ناچ رہی تھی میں انٹرکوم کے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا جو ہی ان کی طرف سے پیل ہوئی میں نے فورا ریسیور اٹھا لیا ہلو بیگم جی کی شیری آواز کانوں میں گونجی ہلو اب تو آپ کے بہر تھوڑی دیر گزارنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اگر لمبی جدائی پڑ گئی تو پھر جینا مشکل ہو جائے گا وہ خاموش رہی میں نے پوچھا فیروزہ کو شک تو نہیں ہوا نہیں اور تاج واج کہا تھی واج اپنی ماں سے ملنے گئی ہے گئی ہویا یا آپ نے بھیجا ہے میں نے مائن خلص لہجے میں پوچھا تم جو بھی سمجھ لو وہ شرمیلے انداز میں مسکراتے لے جی میں بولی والی جی اب ٹھیک ہے ہاں اور ان کو ٹھیک رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے کیوں نہیں جی انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا والی جی کو تمہاری ضرورت ہے وہ ہر معاملے میں تم پر بہت بھروسہ کرنے لگے ہیں تمہارے موجود ہونے سے ان کو بہت سہارا ملتا ہے ان سے دور مت ہونا تم تم ان کی ضرورت بن گئے ہو نہیں بلقیس آپ اس بارے میں بلکل بے فکر رہیں کل تمہارے آنے سنے بہت فائدہ ہوا دو دن سے بلکل گمسم تھے لیکن تم سے باتیں گھڑتے رہیں دوائی سن کی طبیعت بھی بہتر ہوئی ہے آپ کے لئے اور ان کے لئے تو جان بھی حاضر ہے موکھلوں کی طرف سے کوئی نئی شرارت تو نہیں ہوئی نہیں ابھی تو معاملہ کنٹرول میں ہے بس قانونی کاروائی ہو رہی ہے اور وہ سمینہ وارا معاملہ میرا مطلب ہے اب تو نہیں مل لینا وہ موکھلوں کے بندے سے نہیں ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جی وہ اس بات کبھی دل پر بڑا اثر لے رہے ہیں کچھ بھی ہے یہ لوگ حویلی کے پرانے ملازم تھے بلکہ جدی پشتی ملازم کہنا چاہیے آپ بلکل بے فکر رہے جی میں نے اور نصر اللہ نے سارے معاملے پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم تقریباً ایک گھنٹہ باتیں کرتے رہے ایک بار پھر ہار کا تذکرہ ہوا بیگم بلکیس بار بار کہنی تھی کہ میں نے اتنا مہنگا تحفہ کیوں خریدا والی جی کو بیگم جی کے سارے زیورات کا علم تھا اسی لئے بیگم جی نے یہ ہارے تکیے میں چھپا کر جستی پیٹی کے سامان میں سب سے نیچے رکھ دیا تھا بات ختم ہونے کے بعد بھی میں دیر تک بیگم جی کے بارے میں سوچتا رہا وہ ایک معمہ تھی ان کے محسوسات کو سمجھنا میرے لئے ایک نہائے دشوار کام تھا کل میں نے ان سے ناراض کی کا اظہار کیا تھا اور افسردہ دلی سے خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید میں راجوال چھوڑ جاؤں لیکن آر صورتحال بلکل بتلی ہوئی تھی یوں لگتا تھے کہ وہ والی جی کی خاطر مجھ سے محبت کرتی ہیں یا پھر شاید مجھ سے محبت کرتے رہنے کے لئے انہوں نے ایک جواز ڈھونڈ لیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کر مطمئن کیا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں بیشہ غلط ہے لیکن اس میں ان کے محبوب شہر کی بہتری بھی شامل ہے ان کو ایک مضبوط سہارا مل رہا ہے ایک بار پھر وہی سوال ذہن میں اُبھرتا تھا کیا ایک عورت دو مردوں سے پرخلوس محبت کر سکتی ہے میں بستر پر نیم براز ہو کر سوچتا رہا انگیٹھی کی راک میں نیم سرک انگاریں چمکتے رہے میری پل کے بوجل ہونے لگی میں اونے لگا اس سے پہلے کہ میں سو جاتا دروازے پر دستک ہوئی سردیوں میں گرم رضائی سے نکلنا بھی کام رکھتا ہے میں نے وہی سے پوچھا کون ہے بھئی میں نصر اللہ دبی دبی آواز آئی آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا وہ اندر آ گیا اس کے چہرے کا رنگ متغیر تھا میں نے رالٹین کی روشنی میں اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا خیر تو ہے خیر ہے لیکن گھڑ بڑ بھی ہے اس نے اپنے انی دستانوں والے ہاتھ انگیٹھی کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا ہفتے اور منگل کی رات نصر اللہ تین گھنٹے کا گھشت لگاتا تھا آج بھی وہ گھشت سے آئے تھا کیا بات ہے کیا گھڑ بڑ ہے میں نے پوچھا یہ کڑی سمینہ باز نہیں آ رہی اللہ کی پٹھی آج پھر پاشے سے ملی ہے میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں اطلاع واقعی اہران کنتی کہاں دیکھا ہے تم نے شامپور سے بہر نمبردار سعید کھوکر کے پرانے کھوپر میرے ساتھ نظیر اور ملتانی بھی گھشت پر تھے روحی کے پاس سے وہ دونوں رکھی طرف نکل گئے میں نے شامپور کا چکر کاٹنا تھا ابھی میں سعید کے ڈیلے کے پاس تھا کہ وہ مجھے نظر آ گیا کون پاشا ہاں نصر اللہ نے اس بات میں جواب دیا اس کے بعد اس نے تفصیل بتائی جس جگہ کو سعید کا کھو کہا جاتا تھا وہ بے آباد پڑی تھی کھو کسی وجہ سے بند ہو گیا تھا کھو یعنی کون کے ساتھ جو دو تین کچھے کمرے تھے وہ بھی ڈھہ چکے تھے شاید ایک ٹوٹے بھوٹے کمرے کی چھت سلامت تھی نصر اللہ نے پاشا کو انہی کمروں سے نکلتے دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں رائیفل تھی وہ جس لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا نصر اللہ نے خود کو جھاڑیوں کے ایک جھنٹ کے پیچھے کر لیا وہ اس کے پاس سے ہو کر نکلا نصر اللہ وہیں کھڑا رہا دو تین منٹ بعد اس نے ایک اور پرچھائی دیکھی یہ سمینہ تھی مدھم چاندی میں وہ سکڑی سمٹے نکلی اور پھر کمات کے کھیتوں میں گھس کر شامپور کی طرف چلی گئی تم نے اچھی طرح دیکھا تھا وہ سمینہ ہی تھی ایک سو ایک فیسد جی اور پاشا بھی مجھ سے بس تین چار گھس کے فاصلے سے گزرا ہے نصر اللہ کی آواز میں اب بھی ہلکی سی لرزش موجود تھی اس کا مطلب ہے یہ کوئی عام چکر نہیں ہے کافی پکا اور گہرا ماملہ لگتا ہے پتہ نہیں یہ کڑی کیسے پھس گئے اس پڑی آواز کے شکنجے میں اس کی عزت تو مشکل سے بچی ہوگی مجھے تو ڈر ہے کہ اس کی جان بھی نہ چلی جائے یہ بہت غلط بندہ ہے میں گہری سوچ میں ڈھوپ کیا صبح صفیرے میں اور نصر اللہ گھوڑوں پر سوار شامپور پہنچے ابھی اندھیرہ پوری طرح نہیں چھٹا تھا ہر شے اوس میں بھیگی اور ٹھٹری ہوئی تھی جہوڑوں کے اوپر برف کی پتلی دھا جمی ہوئی تھی تازہ پانی کی کھالوں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھتا تھا سعید کھوکر کے مسمار شدہ کوئے پر ہوکا عالم تاری تھا کوئے کے پاس واقعی دو کچھے ڈھارے گر چکے تھے تہامیک کی چھت جزوی طور پر سلامت تھی یہاں پرالی کے چند گٹھے پڑے تھے اور کچھے فرش پر خوش کپلوں کے ٹکڑے بگھرے ہوئے تھے میں نے ٹوٹ چلا کر دیکھا پرالی کے درمیان بیٹھنے کے لیے تھروری سی جگہ بنائی گئی تھی جیسے کھنسلہ ہو یہاں مجھے بھونے وے مرگ کی کوئی چھڑیا پڑی نظر آئی یقیناً یہ مرگ یہاں رات کوئی کھائے گیا تھا سگرٹ کے کچھ ٹکڑے بھی کچھے فرش پر پڑے تھے ہم نے پرالی کو ادھر ادھر کیا تو قریباً دو فٹ کی گہرائی سے سگرٹوں کو ایک پیکٹ اور شراب کے دو سیل بن ادھے دستیاب ہوئے یقیناً ان سارے لوازمات کا تعلق پاشے اور سمینہ سے ہی تھا یہ دیکھو جی نصر اللہ نے کچھے فرش کی طرف اشارہ کیا ذرا دھیان سے دیکھنے پر ایک زنانہ اور ایک مردانہ جوتے کے نشانات صاف پہچانے جا سکتے تھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں یہاں پھرائیں گے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکتا ہے نصر اللہ نے کہا میں خاموش رہا میرے کانوں میں بیگم جی کے الفاظ گونج رہے تھے انہوں نے کہا تھا سمینہ اور اس کی ماں دلچاند حویلی کے جدی ملازموں میں سے ہیں اور ان کے لئے والی جی بہت فکر مند رہتے ہیں اس جوڑے کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا مطلب تو یہ ہوتا کہ سمینہ کی بدنامی کی پوسٹر بھی دیواروں پر لگ جاتے مسکورہ جگہ دیکھنے کے بعد ہم واپس آگئے میں اس واقعے کی اطلاع والی جی کو دے کر ان کی پریشانی میں ہرگز اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے نصر اللہ کو بھی تاقید کرتی کہ وہ فیلحال یہ خبر صرف اور صرف اپنے تک محدود رکھے